پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع کم آئے ہیں جب حکومت وقت کے خلاف قومی سطح پر اس قدر یک جہتی پائی گئی ہو ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی ادارے کے ساتھ تصادم سے احتراز کرتے ہوئے پر امن احتجاج کرنے کے لئے آ رہے ہیں پندرہ میلین مارچ اور کامیاب ترین میلین مارچ کر کے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پر امن ہم اداروں کے ساتھ بلکل تصادم نہیں چاہیں گے اور حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل کے ناخن لیں اگر آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہم سے ہمارا آئینی اور قانونی حق چھیننے کی کوشش کی انسانی حقوق پامال کیے تو پھر ہم بھی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اس کا انتقام لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے گا اس کا انتقام لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے گا کوئی ادارہ ہمارے پر امن جذبات کو کمزوری مت سمجھے یہ ملک ہم سب کا ہے اور آئین پاکستان ہم سب کے درمیان ایک میساق مل لی ہے قوم کا ووٹ چوری کر کے جبرن قوم پر مسلط ہونے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہی دن سے اس حکومت کو حق حکمرانی دینے تھی انکار کیا ہے ہم ان کے حق حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے ان کو مصطافی ہونا ہوگا ملکی معیشت تباہ کر دی ہے انہوں نے